میں ہوں آئیوریتک ڈاکٹر مکل شرما اور آج ہم بات کریں گے ایچ آئی وی سیفلیس اور ہر پیج میں رکھ دینے والے دھیان کے بارے میں کیا ان کو اپنی لائف کے پرتی کرنا چاہیے اور اپنی اس بیماری سے دور ہونے کے لئے کون سے پرہیج کرنے چاہیے یعنی کس چیز سے ان کو اپنی سریر کو سرکشہ دینی چاہیے یہ چیزیں جو کہ آپ آنے والی پی ڈی کو بھی بچاؤ گے اور اپنے سریر کو بچاؤ گے اور اپنی جندگی کو بھی بچاؤ گے اس ویڈیو میں میں آپ کو آپ کی لائف کے پرتی بہت اچھی چیزیں بتاؤں گا جیسے کی کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کیسے آپ سروائی کریں اس ماحول میں اس سماج میں کیونکہ ایک یہ ایچ آئی وی سیفلیس ہرپیج گھرڑیت بیماریوں میں ایک سماج کے طور پر مانا جاتا ہے لیکن یہ گھر نہ کرنے کی جھوٹ نہیں ہوتی ہے کیوں سیفلیس اور ہرپیج تو آسانی سے ٹھیک ہو جاتا ہے آئر ویڈ میں ایچ آئی وی بھی ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن وہ لمبا پروسس ہے ہوتا ہے بلکل ہوتے ہیں اور بہت سارے ہوئے ہیں اور اس نمبر پہ آپ زیادہ دانکاری پرابط کر سکتے ہیں علاج کے بارے میں باقی میں یہ آپ کو بتاؤں گا کی کیا آپ کو کھانے میں پریج رکھنا چاہیے کیا آپ کی سماجی چیزیں ہونے چاہیے خاص کر ہرپیج اور سیفلیس کے پیشنٹس کو کبھی بھی اپنے کپڑے اپنے یوچ کی ہوئی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے چاہیے اپنے پاس کسی کے ساتھ سونا نہیں ہے اکیلا ہی سونا ہے کیونکہ یہ ہرپیج اور سیفلیس والے پیشنٹ ایک دوسرے کو فیلا بھی سکتے ہیں بینہ سیکس کیے بھی ویسے یہ ایک سیکسول ٹرانزمیٹیڈ ڈیجیز ہے لیکن اس کے جو کٹانو ہیں وہ چھونے بھی سے بھی پھیل سکتے اگر اس کے کٹانو سے ہاتھوں میں پہ یا اس کے جو پھنسیاں ہے داد کھاز یہ ہاتھوں تک پورے سریر میں پھیل چکی ہے تو لیول اس پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا لیول ہو چکا ہے بیماری کا اس کے سریر پر تو ہرپیج سیفلیس والے پیشنٹس کو اپنے کپڑوں پر اور آس پاس کے لوگوں پر بہت دیان رکھنا چاہے کیونکہ بہت سارے ہرپیج سیفلیس کے پیشنٹ اپنی بیماری پورے گاؤں کے گاؤں میں بھی فیلا دیتے ہیں کئی بار اس لئے آپ کو تو شیف رکھیں اور اپنے پریوار کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے بچ کر رہے ہیں اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کو ہرپیج اور سیفلیس ہے تو آئیرویدک ٹریٹمنٹ کریں جلدی سے جلدی اس کا نیدان پائے کیونکہ یہ بہت فیلنے والی بیماری بھی ہے پھر بات کرتے ہیں HIV والوں کے لئے HIV والوں میں ایسا کوئی پروبلم والی بات نہیں کہ آپ اس کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتے ہیں رہ بھی سکتے ہیں سو بھی سکتے ہیں اور کپڑے بھی ایک دوشے کے پہن سکتے ہیں ایسی اس میں کوئی بھی ریسٹریکشن کچھ بھی نہیں ہے آسان ہے کوئی دکت نہیں ہے بس اس میں سیکس والی پروبلم ہاتی ہے کہ اگر آپ HIV پیشنٹ نون HIV پیشنٹ کے ساتھ بنا کسی HIV ویکٹی کے ساتھ سمند بنائے گا تو ضرور دکت آئے گی اور بنا پروٹیکشن کے ساتھ منلی HIV میں تو یہ ہوتا ہے پریج کا اب کھانے کے پریج کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کس کو کیا کھانا چاہیے تینوں میں ہم سیم لے کے چلتے ہیں تینوں کی امنیوٹی میں بہت ضرور یہ ہے کہ آپ امنیوٹی بنایے رکھیں تو یاد رکھئے کہ جو بھی اگر آپ امنیوٹی بناتے ہیں سرید میں تو وہ آپ کو HIV ہرپیس سفلیس تینوں میں کام کرے گی تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہرپیس سفلیس میں تو بلکل ہی آپ کو تلی فلی چیزیں نہیں کھانے HIV میں بھی مت کھائیے لیکن آپ کو ہرپیس سفلیس کے پیشنٹ ہو تو بلکل ہی آپ کو روک دینی ہے تلی فلی چیزوں کے بارے میں بلکل اب درم آپ کو کنٹرول کرنی ہے تلی فلی چیزیں اور اور کھٹی چیزیں املی اچار کہنے کرتے ہیں زیادہ تکھی چیزیں مارکٹ میں آپ ملنے والے فارٹ فوڈ جنگ فوڈ جتنے بھی آپ پاؤ بازی برگر پوچکا سموشا یہ کھاتے ہیں یہ سب کچھ آپ کو روک دینا آپ کو بند کر دینا اپنی لائپ سے نکال کے فیک دینا ہے جب تک آپ ٹھیک نہ ہو جائیں کسی پرکار کا بھی آپ کو نسا نہیں کرنا یعنی کہ آپ نے سیگریٹ بیڑی گھٹکا تمباکو کسی بھی پرکار کا اگر آپ نسا کرتے ہیں ایلکول بھی پیتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو بند کر دینا ہے اس چیز کا آپ کو دھیان رکھئے یہ تو چھوٹے سے پریز تھے باقی آپ سے کچھ بھی کھائیے اگر آپ تو آتے ہیں کہ کیا کھانا چاہیے اس پر بھی میں ویڈیو بناو تو آپ ضرور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور اگر آپ کو حرپی سیفلیس کا علاج چاہیے تو آپ کول کریے اور کچھ سمجھ نہیں آئے تو کمنٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے ہرے چاہیے پیشنٹ تک یہ ویڈیو پہنچیں ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک لئے میں سبھی کو نمسکار چاہتا ہوں